موسیقی سامین ازیوکار آج کی اس نشست میں میں حدیث جابر بن عبداللہ مصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اس کی تحقیق اور تخریج آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استعام امام عبدالرزاقی المصنف ہے اور اس کا جزء المفتود ہے اور صفحہ نمبر اس کا چونسٹ ہے اور حدیث کا نمبر اٹھارہ ہے امام عبدالرزاق اپنے استاد امام مامر سے روایت فرماتے ہیں وہ ابن منقدر سے روایت فرماتے ہیں وہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انساری جو کہ کبار صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین سے ہیں ان سے روایت فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی قالا سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شین خلقہ اللہ تعالی کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا فقالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نورا نبی یہ کا یاد جابر خالا کا ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا سمہ خالا کا فیہ اللہ خیر پھر اس میں سے ہر خیر کو خلق فرمایا یعنی پھر اسی نور میں سے تمام مخلوقات کو خلق فرمایا تو پھر آگے مکمل حدیث پاک آقا کریم رحمت اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو سامین زبقار حضرت جابر بن عبدالعنساری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کی خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق فرمایا تو آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا پھر اس نور سے تمام مخلوقات کو خلق فرمایا پھر آگے مکمل حدیث پاک ہے یہ اس کی سند کی بھی اور مطن کی بھی ویڈیو بنا لیں یہ اس کی سند کی اور مطن دونوں کی ویڈیو بنا لیں یہ آگے اس حدیث پاک کا مکمل منطق ہے دونوں پیجوں پر موجود ہیں آپ سامین زبقار میں اس حدیث پاک کے رواد کی تخریج تحقیق اور تخریج کتب اسماع الرجال سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں تحذیب تحذیب ہے اور اس کی جل نمبر چار ہے مطبوع دار الحدیث قاہرہ جل نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر چار سو بائیس ہے اور اس روایت کے سب سے پہلے راوی ہیں امام بخاری کے دادا استاد امام عبد الرزاق تو حضرت امام احمد بن صالح المصر عحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا رائیت اہدن احسن حدیثا من عبد الرزاق قال اللہ امام احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے امام عبد الرزاق سے اندہ اور احسن حدیثیں بھی کسی کے دیکھیں تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا قال اللہ تو آپ نے فرمایا نہیں تو الحمدللہ امام احمد بن حنبل نے بھی ان کی روایات کی توسیئب کیا پھر آگے امام عبدالرزاق کے متعلق امام میں ابی دابود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق سکاتن اور پھر آگے امام ابن حجر لکھتے ہیں زاکہ رہو ابن حبان فی السکات کہ امام عبدالرزاق کو اب امام ابن حبان نے اپنی کتاب سکات میں ذکر فرمایا اور امام اجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَالَ اجلی سکاتن اور امام اجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سکات ہیں تو الحمدللہ یہ اس روایت کے پہلے راوی تھے امام عبد الرزاق جو کہ بالاجماع محدثین کے سکہ ہے پھر اس کے دوسرے راوی ہیں امام مامر یہ میرے آت میں تحذیب التحذیب کی جلد نمبر سات ہے اور امام مامر کے ترجمہ کے اندر نقل فرماتے ہیں امام ابن حجر امام ابن حجر امام ابن مہم سے نقل فرماتے ہیں سکہ ہے امام عمر فرماتے ہیں کہ سکہ ہے امام اجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکہ تن راجلون سالے کہ سکہ ہے اور سالے ہیں امام خلیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافی کے نزدیک میں وہ سکہ تھے اور پھر آگے لکھتے ہیں امام نسائی فرماتے ہیں امام نسائی فرماتے ہیں کہ سکہ ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سکہ ہے اور امام یاکوب بن شہبہ فرماتے ہیں کہ سکہ ہے سکہ ہے اور سالے ہیں پھر آگے امام طبرانی کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ سکہ ہے تو الحمدللہ اس کے دوسرے راوی بھی امام مامر بھی کثیر محدثین کے نزدیک سکہ ہے پھر اس نوایت کے تیسرے راوی محمد ابن منقدر ہے یہ میرے آت میں امام صاحبی رحمت اللہ علیہ کی سیار و آلام نوبلہ ہے اور اس کی جل نمبر چھے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو سڑ سڑ ہے اس سو سڑ سڑ صفحہ کے اوپر امام زہ بھی فرماتے ہیں امام محمد بن منقدر کے متعلق الامام الحافظ القدوہ شیخ الاسلام امام صاحب فرماتے ہیں امام زہ بھی کہ امام ہے حافظ ہے شیخ الاسلام ہے پھر آگے امام حمیدی کے حوالے سے لکھتے ہیں وَقَالَ الْحُمَیدِيُّ هُوَ حَافِظُنُ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حافظ الحدیث تھے وَقَالَ اِبْنُ مُعَنْ وَأَبُوْ حَاتِمُ سِقَةُمْ امام ابن مُعَنْ اور امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکہ ہے تو الحمدللہ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ بھی جمہور محدثین کے نزدیک سکہ راوی ہیں تو یہ تو تین راوی تھے حدیث پاک کے اور چوتھ راوی حدیث پاک کے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری تھے تو اب اس حدیث پاک کے متعلق میں چند ایک محدثین کی تصیب بھی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں طریقہ محمدیہ کی شرع ہے اے عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابل سلحمت اللہ علیہ کی اور اس کی جل نمبر دو ہے اسی حدیث پاک کے متعلق کے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا گیا فرماتے ہیں کما واردہ بھی الحدیث السحی کہ یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے امام عبدالغنی نابل سلحمت اللہ علیہ کی مدارج و نبوہ ہے اور اس کی جل نمبر دو ہے اور اس کا صفحہ نمبر بھی دو ہے صفحہ نمبر دو کے اوپر فرماتے ہیں چنانچے در حدیث سحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری نظرت شاہ عبدالحق محبت سے دیل وی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر آیا کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو تخلیق کیا گیا یہ میرے آدمی الاسار المرفوع ہے علامہ عبدالحی لکنوی کی علامہ عبدالحی لکنوی اس کے صفحہ نمبر ترتالیس کے اوپر نکل کرتے ہیں قاد ثابتہ من روایت عبدالرزاق کہ بے شک امام عبدالرزاق کی یہ روایت جو ہے یہ ثابت ہے الحمدللہ علامہ عبدالحی لکنوی جیسا جید آلے مدین لکھتا ہے کہ یہ روایت جو ہے عبدالرزاق والی ثابت ہے اس سے بڑھ کے یہ میرے آتھ میں الحقانی رسالہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر سنتالیس ہے سنتالیس صفحہ کے اوپر مولا عبدالشکور دیوبندی لکھتے ہیں حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی بھی اس روایت عبدالرزاق کے ثبوت کو تسلیم کرتے ہیں مولا عبدالشکور لکھنوی لکھتے ہیں الحقانیہ کے رسالہ کے اندر کے مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی اس روایت کے ثبوت کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے پھر یہ میرے آتھ میں غیر مقلد جید محدث کی کتاب لغات الحدیث ہے نواب وحید الزمہ حیدربادی کے اور وحید الزمہ حیدربادی نے بھی صفحہ چھے سو سنتالیس کے اوپر اس روایت کو استدلالاً نکل کیا اول ما خلق اللہ النوری کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو خلق کروایا تو الحمدللہ یہ غیر مقلدین کے محدث علامہ وحید الزمہ حیدربادی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے یہ میرے آتھ میں فتاوہ رشیدیہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر ہے اول ما خلق اللہ النوری کے متعلق سوال کیا تو لکھتے ہیں مولا رشید آمد گنگوئی کہ اس کو شاہ عبدالعق محدث دہلوی نے نکل کیا اور بتایا ہے کہ اس روایت کی کچھ اصل ہے الحمدللہ تو اس روایت کی اصل کو حضرت علامہ گنگوئی جو ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں علامہ رشید آمد گنگوئی بھی جو ہیں وہ بھی اس روایت کی روایت کی اصل کو تسلیم کرتے ہیں یہ میرے آتھ میں نشرت تیب ہے مولانا علامہ اشرف علی تھانوی کی اور اس کا صفحہ نمبر چھے ہے لکھتے ہیں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں پہلی روایت عبدالعزاد نے اپنی صندق کے ساتھ حضرت جابر بن عبدالعانساری سے روایت کیا ہے پھر آگے مکمل روایت استدلال کے طور پر علامہ اشرف علی تھانوی جو بندی بھی نکل کرتے ہیں تو معلوم ہوا یہ روایت علامہ اشرف علی تھانوی کے نزدیک بھی صحیح اور ثابت ہے اب میں چند عیمہ آلام کے مزید حوالے پیش کر دیتا ہوں اور اس بات کی بھی وضاعت ہو جائے گی کہ اس حدیث جابر کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے کہ ہر دور کے اندر جید محدثین اپنی کتب کے اندر استدلالاً اس روایت کو نکل کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی کہ یہ اس روایت کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث پاک بلکل صحیح ہے یہ میرے آت میں تاریخ خمیس ہے دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی اور اس کی جل نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر ارتیس ہے ارتیس صفحہ کے اوپر شیخ حسین بن محمد نقل فرماتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ انصاری انہو قال پھر آگے مکمل حدیث پاک نقل فرمائی اور کوئی جراب نہیں کی تو الحمدللہ یہ حدیث ان کے نزدیک بھی صحیح ہے یہ میرے آت میں تفسیر غرائب القرآن ہے علامہ نیشہ پوری رحمت اللہ علیہ کی اس کے جل نمبر اول اور صفحہ نمبر چار سو سات اور یہ دارالکتب علمیہ بیرود کا چھپا ہے اس کے اوپر بھی یہ حدیث پاک موجود ہیں اور انہو نے بھی استدلالا نقل دیا یہ میرے آت میں کشف الخفاء علامہ جلونی رحمت اللہ علیہ کی اور اس کی جل نمبر اول ہے یہ بیرود کی چھپی ہوئی ہے اور صفحہ نمبر اس کا تین سو دو ہے رواہ عبدالرزاق میں سنہ دیہی انجابر ابن عبداللہ انساری پھر آگے مکمل حدیث پاک نکل کرتے ہیں امام جلونی رحمت اللہ علیہ بھی آگے مکمل حدیث پاک نکل کرتے ہیں یہ میرے آت میں مواہب اللہ دنیا ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی بیرود لبنان دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر چھتیس ہے وروی عبدالرزاق میں سنہ دیہی انجابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ آگے مکمل تمام حدیث امام قسطلانی نے بھی مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے نکل کی پھر یہ میرے آگے ہاتھ میں شیخ الاسلام امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ ہے فتاوہ حدیثیہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی پچاسی آپ بھی لکھتے ہیں فقد اخراج عبدالرزاق میں سنہ دیہی انجابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے مکمل حدیث نور ذکر فرماتے ہیں مکمل حدیث اور انہوں نے بھی بطور استدلال کے سنی سے پاکو نکل دیا یہ میرے آتھ میں آگے اسیرت الحل بھی آئے امام برحان الدین حل بھی رحمت اللہ دی اور اس کا صفحہ نمبر سنتالیس ہے انجابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے مکمل حدیث پاک امام برحان الدین حل بھی ذکر فرماتے ہیں یہ میرے آتھ میں مفسر قرآن محقق علامہ علوسی بغدانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی ہے تفسیر روح المعانی کا صفحہ نمبر ستر ہے صفحہ نمبر ستر کے اوپر یہ نقل فرماتے ہیں حدیث جابر کو اول ما خلق اللہ نورا نبی یہ کہا جابر کہ سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا پھر یہ میرے ہاتھ میں آگے کتاب ہے مواہب اللہ دنیا کی شرح ذرکانی اس کی جلد نمبر اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر اکانوے ہے صفحہ نمبر اکانوے کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ تمام حدیث جو ہے ما تمام الحدیث کہ اس مکمل حدیث پاک کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا اور مکمل حدیث پاک پھر امام سرکانی رحمت اللہ علیہ بھی مواہب اللہ دنیا کی شرح کے اندر نقل فرماتے ہیں اسی طرح یہ میرے آتھ میں مرکات المفاتی ہے اس کی جلد نمبر اول ہے اور اسی حدیث پاک کو حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ علی نے بھی صفحہ نمبر ایک سو سر سر کے اوپر نقل فرمایا ہے پھر آگے یہ میرے آتھ میں تفسیر روح البیان ہے علامہ حقی رحمت اللہ علی کی اور اس کی جلد نمبر نو ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکیس ہے ایک سو اکیس صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں نورہ نبی کا یا جابر حساب سے پہلے اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا تفسیر روح البیان یہ شرح الخرپوتی ہے علامہ خرپوتی رحمت اللہ علی کی قصیدہ بردہ کی شرح اور اس کا صفحہ نمبر سو ہے سو صفحہ کے اوپر لکھتا ہے روویہ ما روویہ عبدالرزاق میں سندہی انجابر ابن عبداللہ انساری علامہ خرپوتی رحمت اللہ علی نے بھی قصیدہ بردہ کی شرح کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور اسی کتاب کے حاشیہ کے اوپر ایک اور حوالہ بھی موجود ہے اور اس کے صفحہ نمبر اٹھانوے کے اوپر شیخ زادہ رحمت اللہ علی جو کہ جنہوں نے اس پھر حاشیہ کے اوپر حاشیہ لکھا وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ جو مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں ما رواہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نو آنی نبی صلی اللہ علی ان اول شہین خلاق اللہ تعالی یہ حاشیہ کے اوپر پھر مکمل حدیث پاک موجود ہے یہ امام نبہانی رحمت اللہ علی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے حجت اللہ علی العالمین کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے اور اس کا بھی صفحہ نمبر جو ہے اٹھائیس ہے ان جابر ابن عبداللہ انساری پھر آگے امام نبہانی رحمت اللہ علی نے بھی مکمل حدیث پاک نقل فرمایا ہے یہ میرے آت میں مجبور لطیف ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر گیارہ ہے گیارہ صفحے کے اوپر علامہ بیداوی رحمت اللہ علی آسن بن محمد بیداوی رحمت اللہ علی نے اس کے گیارہ نمبر صفحہ کے اوپر حدیث پاک کو نقل کیا ان عبد الرزاق بسندہی الہ جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ پھر لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علی نے بھی اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا یہ علامہ بیداوی رحمت اللہ علی نے بھی یہ صدی سے پاک کو نقل فرمایا ہے اس کی بھی وڈیو بنا لیں پھر اسی کے آگے اسی کے آگے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جید محدث محمد بن جعفر عدریس القطانی کی ان کا مولود شریف کے متعلق رسالہ ہے اور اس کے صفحہ نمبر 36 کے اوپر بھی یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ انساری والی موجود ہے پھر اس سے آگے یہ المولود القبیر ہے اس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے اور شیخ احمد المالکی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا لکھتے ہیں روی عبدالرزاق بسند ہی ان جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے مکمل حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور اس کا بھی صفحہ نمبر چورانہ ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے تو الحمدللہ میں نے سب سے پہلے حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے رواب کا ترجمہ کتب رجال سے پیش کیا تو الحمدللہ امام عبدالرزاق بھی سکھا ہے امام مامر بھی سکھا ہے امام ابن منقدر بھی سکھا ہے اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے یہ روایت جو ہے مر گیا ہے تو پھر میں نے محدثین سے اس روایت کی تصیح بھی نقل کی اور علماء اغیار سے بھی اس روایت کی تصیح نقل کی اس سے بعد میں نے علماء اعلام کے قول و اقوال بھی پیش کیے کہ اس حدیث پاک کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے تو حق سن سمجھ کر اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا